ہاں اب وہ بیسکلی ایسا ٹاپک ہے کہ جس کا تعلق ہمارے جس پچھلے لیکچر سے بہت زیادہ ہے ہونا کیا ہے آپ لوگ سارے ماشاءاللہ ایف ایسی پڑھے ہوئے ہیں آپ لوگوں میں جس نے چاہے فیڈرل پڑھی ہے چاہے دوسری پڑھی ہے آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ ہمارے جو بکس ہیں ان کے اندر وہ موجود ہے فنجائے کا جو چیپٹر ہے وہ موجود ہے اور اس فنجائے کے چیپٹر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ جو کلاسیفیکیشن ہوئی ہوئی ہے وہ کس بیس پر ہوئی ہے آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اس میں کلاسیفیکیشن کس بیس پر ہوئی ہوئی ہے اینیوڈی پیٹا جو ایف ایسی ہے نا اس میں جو کلاسیفیکیشن ہوئی ہوئی ہے وہ چلیں میسیج آیا ہے کسی کو اسی کو دیکھ لیتے ہیں ہاں ریپروڈکشن دو بیسیز ہیں جس میں ایف ایسی کلاسیفیکیشن آپ پڑھ کے آتے ہیں ایک ہے جس کو آپ نام دیا کرتے ہیں ریپروڈکشن اور اسی ریپروڈکشن کے نتیجے میں دوسری کلاسیفیکیشن جو ہے وہ ہے کارپ کارپ کہہ لیجئے یا مورفالوجی آف سپورینجیم کہہ لیجئے مورفالوجی آف سپورینجیم کہ سپورینجیم کیسا بنا ہوا ہے اس بیس پر بھی ہے یہ جو ہے وہ دو چیزیں ہیں جن کی بیس پر آپ کی ایف ایسی میں کلاسیفیکیشن ہوئی ہے یہ تو کسی قدر ٹھیک ہے کسی حد تک کارپ والی جو ہے نا کلاسیفیکیشن وہ کسی حد تک ٹھیک ہے بٹ یہ جو کلاسیفیکیشن اس بیس پر ہوئی ہوئی ہے نا this is misleading ہم نے یہ والی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ آپ فالو اس میں ہرگز نہیں کرنی بلکہ ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں اندازہ ہوگا کہ بلکل جیسے پروٹسٹا میں ہم نے دیکھا نا کہ بہت سے ایمیبا کو ایمیبو زون سے نکال دیا گیا اس میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ دو آپ کے گروپس ایسے ہیں کہ جن میں ایمیبا موجود ہیں پروٹسٹا کے ایک رائزیریانز ہیں اور دوسرا ایمیبو زونز ہیں ٹھیک ہے ان دونوں میں ایمیبک سیلز موجود ہیں بلکل ایسے ہی ابھی آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ جب آپ فائلو جنیٹک انیلیسز کرتے ہیں نا تو جو زائیگو مائکوٹا ہے فائلو جنیٹک انیلیسز تو جو زائیگو مائکوٹا ہے وہ سپلٹ ہو چکا کیسے سپلٹ ہو چکا آپ زائیگو مائکوٹا کو جو ہے وہ دو حصوں میں بانٹ چکے ہیں اور ابھی میں آپ کو جو ہے وہ یہاں پر بتاتا ہوں زائیگو مائکوٹا اسی کا آدھا حصہ ہے جس کو آپ کی کیمبل کہتی ہے گلومیرو مائکوٹا گلومیرو میرے موں سے بار بار گلومیرو لس نکل رہا ہے گلومیرو مائکوٹا یہی اسی کا سپلٹڈ گروپ ہے کیوں فائلو جنیٹک انیلیسز یعنی آپ یوں کہہ لیجیے ایک کلیڈ جو ہے اب یہ جتنے بھی آپ کی جو لینیجز ہوتی ہیں آپ ایسے کر کے لینیج بناتے ہیں پھر ایسے کر کے بناتے ہیں پھر یہاں سے ایسے بناتے ہیں پھر اس کے بعد ایسے بناتے ہیں یہ جتنے ان کو کلیڈز کہا جاتا ہے ایٹ ڈی اینڈ جو چیز ہوتی ہے اس کو کلیڈ کہتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے جو لینیج کلسیفکیشن ہے اس میں جو کنگڈم فائلم ہے وہ ٹیکسون کہلاتا ہے تو جو یہاں نیم آیا ہے اس کو کلیڈ کہتے ہیں تو یہ جو زائیگو مائکوٹا ہے یہ کلیڈ اب دو میں سپلٹ ہو چکا ہے اور یہ دونوں ہی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے مونو فائل ایٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ نے ریپروڈکشن کی بیس کے اوپر کلسیفکیشن کی تھی آپ کی جو بھی بک آپ نے پڑھی تھی اس میں آپ نے جو بھی کلسیفکیشن کی تھی that was a bit wrong not a bit it was extremely wrong اگر یہاں پر ہم جو ہے وہ کوشش کریں ایسے تو بہت عظیم طریقے سے انہوں نے بک جو ہے وہ یہاں پر دی ہوئی ہے لیکن چلیں ہم دیکھ لیتے اسی کے اوپر کس طریقے سے انہوں نے بک جو ہے وہ کوپی کیا یہ کینم پنجائے 144 سے سٹارٹ ہو جانے چاہیے تھا جی ویڈا کون سا چپٹر تھا اڈرل والو کو بتاؤ ساتھ کون چپٹر یہاں پر یہ جو انہوں نے دیا ہوا ہے بلکل ویسے ہی جیسے بلکل ویسے ہی جیسے فسی میں بھی دیا ہوا تھے انہوں نے تو زائیگو مائکوٹا جو ہے اسی کو یہاں پر سے خیر وہ اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ایسے ضرور نہیں ہمیں چلتے ہم آگئے چلتے ہم آگئے چلتے ہیں کونجوگیٹنگ بن جا ہے یہ والا گروپ تھا اب یہ جو گروپ ہے اس کو واضح طور پر ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے ریپروڈکشن کی بیس کے اوپر جو ہم نے کی تھی وہ کلاسفیکشن وہ الگ ہو چکی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوسرا یہ کہ فنگل انسیسٹر کے بارے میں اپروچ جو ہے وہ خاصی چینج ہو گئی ایک پہلے بہت ہی مس لیڈنگ اپروچ تھی جو کہ کہا جاتا تھا کہ جو آپ نے ابھی پہلے دنوں پروڈیسٹا والا چپٹر تھا اس میں دو طرح کے فنجائے لائک آرگنیزم پڑے تھے ایک اومائسیٹس تھے اور دوسرے تھے سلائم مولڈز یہ بھی انہی کی طرح کے تھے مولڈ جو ہیں یہ آپ ان کو کہتے ہیں نا فنگلس کو کہتے ہیں اومائیکوٹا اور یہ جو گروپ ہے یہ کہلاتا ہے مگزومائیکوٹا اگر آپ افسی پڑھیں تو یہ گروپ جو ہے یہ مگزومائیکوٹا کہلاتا ہے اور یہ اومائیکوٹا کہلاتا ہے یہ دو گروپ ہیں جن کو یہ کسی زمانے میں سمجھایا تھا انسیسٹر ہونے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے نہ اومائیکوٹا کا اور نہ مگزومائیکوٹا کا فنجائے کے انسیسٹر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فنجائے most probably had aquatic fragilated ancestors اب یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ فنجائے میں کبھی fragilat نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ فنجائے کے انسیسٹر کے بارے میں یہ خیال ہے کہ ان کے fragilated ancestors تھے وہ اور بات ہے کہ بعد میں وہ divide ہو گئے اچھا اب اس کا ثبوت کیا ہے کہ فنجائے کے fragilated ancestors تھے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سامنے گروپ ہے kaitrids یہ kaitrids یہ زیادہ تر uni-cellular فنجائے ہیں یہ زیادہ تر uni-cellular فنجائے ہیں اور یہ جتنے فنجائے ہیں ان کے پاس fragilat موجود ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ اس بات کا ثبوت کیسے ہو گیا کہ یہی اس کے ancestor تھے یا initial related organism یا fragilated اس کی وجہ یہ ہے اس بات کا ثبوت بیٹا یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ ancestral lineage divide کرتے ہیں ابھی اوپر والے کو چھوڑ دیں تو یہاں سے kaitrids ایک out group کی فارم اختیار کر لیتے ہیں kaitrids جو ہیں وہ ایک out group کی فارم اختیار کر لیتے ہیں کہ kaitrids flagella جو ہے وہ ان کے اندر ہے اور باقی میں یہ there is no flagella تو ایسی صورت میں جو kaitrids ہیں جو یہ والا group ہے یہ ایک out group کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور اس ان کے دونوں کے درمیان میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ flagella کا ہی ہے کہ ان کے اندر flagella نہیں ہے باقیوں میں اور یہ جو kaitrids ہیں ان کے اندر flagella ٹھیک ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے اب یہ point ہے جس میں divergence ہوئی جس سے الیدہ ہوئے فنجائے باقیوں سے تو یہ وہ point تھا جہاں پر وہ ancestors بہرحال موجود تھے جن کے پاس کیا موجود تھا جن کے پاس flagella موجود تھا ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں کہ recently فنجائے کے بارے میں یہ پتہ لگا ہے کہ ہمیں فنجائے کی total lineages کا پتہ ہی نہیں تھا ٹھیک ہے for example یہاں پہ ایک دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں کہ یہ جو group آپ کو دو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ cryptomycetes اور microsporidians یہ جو دو groups آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بالکل recently discovered ہیں یہ وہ ہیں جن کو انہوں نے یہاں پہ dotted line سے represent کیا اور dotted line کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ان کے بارے میں confirmation نہیں ہے کہ آیا یہ ابھی جو ہے وہ confirm group ہے یا ان سے بھی مزید ابھی ہم نے نکال نہیں ہے یہ دیکھئے غور کیجئے گا recent studies also indicate that microsporidians an enigmatic group of unicellular parasites should be classified as fungi and may belong to a basal fungal lineage ٹھیک ہے تو microsporidians جو ہیں یہ بھی بہت بڑا group ہے اور یہ بقاعدہ parasites ہیں اور ان کے بارے میں scientists کا خیال ہے پھر اسی طریقے سے اگر میں یہاں پر کیونکہ ہماری discussion چل رہی ہے ہم یہاں پر دیکھیں اگر تو یہ میں 10th edition کھولتا ہوں اگر آپ 10th edition پر غور کریں تو یہ krypto sporeidian کا krypto my seeds کا krypto sporeidian کہہ رہا ہوں krypto my seeds جو ہیں یہ بقاعدہ soil میں ملے ہیں آپ لوگوں میں سے کس کو یاد ہے میٹا جنومی انیلیسز میں نے آپ ایک term بتائی تھی آپ لوگوں کو میٹا جنومکس میٹا جنومکس بارے میں میں آپ یہ بتا تھا بیٹا میٹا جنومکس ایک ایسی term ہے جس میں ہم ایک بہت بڑی ساری population کا اکٹھا جنومک انیلیسز کرتے ہیں زیادہ بڑا سارا سیمپل لے لیتے ہیں اس بڑے سارے سیمپل کو جو ہے مطلب سوائل سے ایک بڑا سیمپل میٹا جنومک انیلیسز نے ابھی ریسنٹلی ایک نیا گروپ جو ہے وہ فنجائے کا وہ نکالا ہے جس کو آپ کے بک یہاں پر کیا کہتی ہے کہ کرپٹو مائکوٹا اور نیولی گروپ یونی سیلولر فنجائے ور دسکور اب یہ کرپٹو مائکوٹا یہ بھی یونی سیلولر ہیں آپ غور کیجئے کہ یہاں پر جو آپ کے سامنے لینیج گیون ہے اس میں کرپٹو مائیسیٹ اور مائکرو سپوریڈین یہ دونوں گروپ جو ہیں یونی کرپٹو مائیسیٹ یہ زیادہ تر یونی سیلولر ہوتے ہیں پھر اسی طریقے سے مائکرو سپور ریڈین بھی پھر ایک اور بات آپ غور کریں یہ جو لینیج آپ کے سامنے گیون ہے بہت ایس کے اوپر ہم نے بڑا فوکس رکھ ہے کہ جو یہ جو گروپ ہیں ان کے بارے میں احتمال امکان چانس یہ ہے کہ یہ مونوفائل ہے اور یہی دونوں گروپ ہمیں ریسنٹل ملے پھر ایک اور بات دیکھئے کہ یہ تینوں گروپ اس وقت جو یہاں پر آپ کے سامنے ہیں کون کون سے کائٹریڈز میں یہ سارا کچھ اگر مٹا دوں یہاں سے تو ایک دفعہ اس کو یہاں پر واضح طور پڑ سکتے کہ انٹائر نیو گروپ سار یونی سیلول فنج ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ کو ملتی ہے پھر اب ان کا جنومک انیلیسز جو ہے وہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ یہ جو ہیں یہ مونوفائل ہے اور یہ جو گروپ ہیں یہ گروپ اگرچہ کم ہو گئے ہیں لیکن یہ گروپ یہ ابھی بھی موجود ہیں ان دو گروپ کی ڈائیورجنز کو چیک کریں اب میں نے ابھی کہا ان ڈائیورجنز کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنفرم نہیں ہے لیکن اگر یہ ٹھیک ہوتا ہے تو ان دو گروپ کی ڈائیورجنز چیک کریں کہ یہ ایکسٹریم پولی فائلیٹک ہو جائے گا کیونکہ اگر ان تمام گروپ کی بات کریں اور ان کو کمپیر کریں یہ جو کائٹ ٹریٹ اگر آپ پہلے دو کو اکٹھا رکھیں پہلے دو کو رکھ اکٹھا اور جو باقی پانچ ہیں ان کو کیونکہ کائٹ کو اگر ملا لیں گے تو کائٹ اور باقی جتنے ہیں وہ سارے کیا ہیں یہاں سے یہ مون فائل ہے لیکن اگر آپ ان کو کمپیر کریں گے ان کے ساتھ تو یہ گروپ پولی فائل آٹک ہو جائے گا کیوں کیونکہ ان کے جو امیڈیٹ ان سیسٹرز ہیں دونوں کے وہ سیپریٹ ہیں اس گروپ کے اور اس گروپ کے اگر میں ان کو دیفرینشیئٹ کر دوں ایسے اور ایسے تو ان کی جو امیڈیٹ ان سیپریٹ ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ اس لحاظ سے پولی فائل آٹک آٹک ہے لیکن اب اگلی بات پر آجائی آپ جب آہ چیزوں کو نیرو ڈاؤن کرتے ہیں شورٹ کرتے ہیں چیزوں کو تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کائٹریٹ بھی باہرحال باقیوں سے اگر آپ یہ انہوں نے اس کو کوئی اور نام دیا وہ ادھر یہ گروپ جو ہے اس کو کائٹریٹ سے کمپیار کریں پھر یہ بن جاتا ہے یہ بن جاتا ہے تو نیرو ڈاؤن کرنے سے جو بھی فرق آتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں فنجائے میں ایکسٹریم ڈائیورجنس مل چکی ہے اور یہ جو ڈائیورجنس ہے یہ ایک ایسی ڈائیورجنس ہے جو کہ ہمیں پریشان کر رہی ہے کہ ڈائیورجنس صرف کائٹریٹ اور نیچے والے گروپ میں نہیں آئی بلکہ اوپر کے گروپ میں بھی ڈائیورجنس آگئی ہے اور جو باقی گروپ ہیں وہ ان سب سے ڈیفرنٹ ہیں کس وجہ سے وہ ہمارا concern نہیں ہیں لیکن بہرحال بہت بڑے بڑے گروپ جو ہے وہ ہمیں یہاں پر مل رہے ہیں ٹھیک ہے آجا تو ایک اور جو اب ہم بات کریں گے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے کہا کہ فنجائے کے انسیسٹر ہیں ان کے بارے میں خیال یہ ہے کہ دی میں بھی اکوائٹک لیکن اب ریسنٹلی کیا ہوا ہے اب ایک اور بات کر لی جی ریسنٹلی یہ ہوا ہے کہ we have got the oldest fossil oldest fossil of فنجائے on terrestrial environment اور وہ organism ایسا ہے جس کے بارے میں خیال بھی یہی ہے کہ وہ terrestrial تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فنجائے کا جو origin ہے نا origin is still controversial کہ آیا وہ origin جو تھا وہ aquatic environment تھا کہ فنجائے جو ہے وہ ان کا origin جو ہے وہ aquatic environment سے ہوا یا ان کا origin جو ہے وہ terrestrial environment سے ہوا جو بھی ہوا ایک بات واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ these are one of the oldest eukaryotes one of the oldest اچھا یہ صرف eukaryotes نہیں eukaryotes تو protesta ان سے زیادہ old test multi cellular eukaryotes oldest multi cellular eukaryotes جو ہیں وہ یہ ہیں فنجائے ہیں اب اس کا ثبوت کہا سے ملے گا اس کا ثبوت ہمیں کیسے ملے گا کہ فنجائے oldest multi cellular eukaryotes ہیں اس کی ایویڈنس ہمیں کہاں سے ملے گی بیٹا ہمیں ancient plants ملے ancient plants اور ان ancient plants کے ساتھ ہمیں کیا ملا ہمیں ملا mycorrhizal association which is shocking اس کا مطلب یہ ہے کہ plant بہت لمبے عرصے سے فنجائے کی help لیتے آ رہے ہیں اور آج تک plants فنجائے پر dependent ہیں فنجائے کو نہیں نکال سکے جو dependent جو ہیں وہ نہیں ہوتے وہ جلدی ان کے اندر nutrients کی کمی ہو جاتی ہے ہمیں oldest plants ہیں ان کے اندر ان کے fossils میں ہمیں mycorrhizal association کے آثار ملے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ وہ organism تھے جو کہ terrestrial environment میں establish ہو چکے تھے اور plants ان کی help لیتے تھے for absorption of minerals for example there are some plants that lack proper roots کچھ کچھ ایسے ہوتے ہیں اور اب بھی ہیں وہ proper roots ان کے اندر lacking ہوتی ہے لیکن وہ بھی کیا کرتے ہیں وہ جو initial plants تھے جو initial plants تھے وہ plants جنہوں نے جو ہے وہ جو ابھی تازہ تازہ terrestrial environment میں آئے تھے وہ organisms وہ plants جو ابھی تازہ تازہ terrestrial environment پر survive ہونا شروع ہوئے تھے لیکن ان کے پاس proper roots نہیں تھی initial proper roots نہیں تھی تو ان کی help کون کر رہا تھا survival میں بیٹا یہ وہ mycorrhizal association تھی جو ان کی میں دکھاتا ہوں یہ دکھئے green slime indeed some researchers have described life on land before arrival of plant as a green slime that consisted of cyanobacteria algae and a variety of small heterotrophic species including fungi with their capacity for extracellular digestion fungi would have been well suited for feeding on the early terrestrial organisms green slime plants کے آنے سے پہلے یہ زمین green slime کے نام سے جانے جاتی تھی because of presence of particularly fungus کیونکہ بیکٹیریا پہلے بھی موجود تھے particularly fungus کی وجہ سے یہ green slime کے نام سے جانے جاتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ plants was not there when there were fungi جائز surviving on the land terrestrial environment یہ پھر ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو fungi ہیں ان کا origin اس طرح کا confirm تو نہیں ہے کہ وہ یہاں پر جو ہے وہ واضح cambrion era 541 million years ago یا 542 اور یہ آپ کو نظر آتے ہیں 440 million years ago ٹھیک ہے ان کے ancestors آپ کو دکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ possible نہیں ہے it is not possible میں شاید تھوڑے سے غلطی کر رہا ہوں 341 ہے شاید جو cambrion ira ہے 341 ہے اس کے منس 485 کیا لکھا ہے 541 ٹھیک بتا رہا تھا پلس مائنس 1 million years ago اوکی سوری 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 میں ٹھیک تھا یہ غلط میں نے ٹرن لے لیا جو فوسل ملا ہے اس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے 440 million years ago کا فوسل ملا ہے that does not mean کہ اس سے پہلے exist نہیں کرتے تھے 440 اچھا اب دیکھیں نا آپ کہ جس وقت پلانٹ آتے ہیں اس وقت آپ کو ان کی roots کے ساتھ مائی کرائیزل فنجائے ملتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو پروپر ملٹی سلللر باڈی ملی ہے نا پروپر ملٹی سلللر فوسل ملا ہے وہ 440 million years ago ٹھیک ہے یہاں پر تھوڑی سی confusion بات میں sentence میں وہ ہو رہی ہے اچھا اب یہاں پر یہ تھوڑی سی confusion ہے ورنہ جو ہماری نیجر جو ہم سوچ رہے سے وہ یہ یہ وہ فوسل ہے جو ہمیں as a fungus 440 million years ago complete fungus کے طور پر ہمیں ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو اگر آپ اس time line کے بارے میں کہتے ہیں یہ time line جو ہے this is right اور ہم یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ جیلے فرض فرض کر لیا کہ یہ time line ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے پھر ہم study شروع کریں گے کہ وہ کون سا گروپ ہے جو باقی گروپ سے سب اور اس کے بعد جو ہے پھر glomeromycetes ہیں glomeromycetes جو ہیں یہ بھی obviously ایسا گروپ ہے جو کہ diverge ہوا ہے اور اس divergence کا ایک ancestor نہیں پتا دوسرا یہ کہ یہاں آکے مزید divergence ہو رہی ہے تو اس لیے glomeromycetes اس کو اور بیسیڈیو آپس میں sister نہیں ہو سکتے صرف دو گروپ ہیں جن کے بارے میں ابھی تک یہ پتہ لگا ہے باقیوں کے بارے میں یہ آؤٹ گروپ کے طور پر 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 یہ بھی آؤٹ گروپ ہے یہ آر ایکچولی sister گروپ نہیں ہیں کیونکہ یہ ایک ہی جو ہے وہ ہی گروپ آؤٹ یہ ہی آؤٹ یہ ان کے بارے میں اندازہ یہ ہے کہ ان کی بہت زیادہ ہیں لیکن یہ خاص طور پر ان کے جو ہوتے ہیں ان کے جو انیشیل آگنیزمز ہوتے ہیں وہ خاص طور پر دیکھیں یہاں پر ایمفیبینز کے بہت بڑے پیراسائٹ ہیں یہ 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 پر واضح طور پر لکھا ایمفیبینز کے پیراسائٹ ہیں پھر میوچیل اسٹک اسوسییشن بہت زیادہ یہ کرتے ہیں جیسے یہ بڑی مزے کی بات ہے تو اس لحاظ سے یہ بہت زبرز میوچیل اسٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت پہترین قسم کے بہت ہی سویر قسم کے یہ پیراسائٹ ہیں میں یہاں پر یہ ساری چیز پڑھ رہا ہوں اس وقت ٹینتھ ایڈیشن میں اس لئے ہوں کیونکہ یہاں پر لینیج اچھی پوری پیج کی گیون ہے تو ہم یہ جو کائٹرڈ گروپ ہے یہ میٹا جنومی کنیلیسس سے ملا ہے اس میں ہم نے جنوم کمپیئر کی ہیں میٹا جنومی کنیلیسس سے اس کے بغیر ہمیں یہ نہیں مل رہا تھا اور سچی بات یہ ہے کہ یہ باقیوں سے علیہدہ ہوا گروپ ہے یہ لیکس اور سوائلز دونوں میں موجود ہوتے ہیں اور سیورل ریسنٹ سٹیڈیز میٹا جنومک سٹیڈیز سے ہمیں یہ ملے ہیں میرین انوارمنٹ میں کافی زیادہ ہمیں ملے ہیں اور یہ پہلے ان کو غلطی سے دوسروں میں کاؤنٹ کیا جاتا تھا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ان کی سیکشوال ریپرڈکشن ہے میں میں نے آپ پہلے کہا تھا جو پہلے سب سے بڑی کنفیوزن آئی وہ تھی کہ ہم نے پہلے پہلے ان کو کلاسفائے کر دیا جب آپ یہ والا کام کرتے ہیں پھر آپ بہت سے دکھنے والوں کو کر دیتے ہیں بہت سے دکھنے والوں کو ایک گروپ میں کر دیتے بہت بعد میں جب آپ ٹھیک طریقے سے ان کی کلاسفیکشن کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے سیکشل پروڈکشن کی بیس پر کی تھی تو آپ غلط تھے آپ نے غالباً کائٹریٹز اور زائیگو مائسیڈز کو اکٹھا رکھ دیا ہو سکتا ہے کائٹریٹز اور گلومیرو سائٹس یا کائٹریٹز اور اسکو مائسیڈز کو اکٹھا رکھ دیا ہو لیکن بعد میں آپ پتہ لگتا ہے جب آپ میٹا جنومی کنیلیس کرتے ہو تو آپ پتہ لگتا ہے کہ جو اصل میں ان کے انسیسٹرز بھی ڈیفرنٹ ہیں اور یہ ڈیفرنٹ اورگنیزم پھر آپ جا کے صحیح کلاسفیکشن کرتے کلاسفیکشن کم لینین کلاسفیکشن اس لحاظ سے ضرور غلط ہے کہ آپ کے پاس کریٹیریا سوڑی سے ڈیفرنٹ ہو جاتے لینین کلاسفیکشن کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو بتا دوں اگر آپ لینین اور فائلو جنیٹک کو زم کرنا چاہتے تو آپ کو بہت ہی زیادہ اب دیکھیں میں آپ کو آج اپنے کلاسفیکشن دی ایک دفعہ اور اس بات کو دیکھ لیتے نظرہ تاکہ آپ لوگ کلاسفیکشن بنا کر دکھائی اگر آپ اس میں غور کرتے تو اگر آپ لینین کلاسفیکشن اینیملز کی کرتے ہو تو اینیملز تو کہیں جا کے آئیں گے پروٹسٹا کے سب گروپ میں ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے تو آپ نہ تو پروٹسٹا کو کنگنم کا درجہ دے سکتے ہو یہ وہ چیز ہے جو کہ ابھی تک آپ کو لینین کلاسفیکشن سے نہیں نکلنے دے رہی اب آپ یہاں پر شروع ہو جاؤ نا اینیملز میں اینیملز میں مزید گروپ بناتے جو جب آپ بناوگے تو آپ پتہ لائے گا کہ اسی طرح اس پورے کے پورے آپ کے سامنے جو پکچر ہے اس پوری پکچر کے اندر اینیملیا ایک چھوٹا سا سب گروپ آپ کو نظر آ رہا رہے بلکل اسی طریقے سے کہیں چھوٹا سا سائیڈ پہ جا کے آپ کو نظر جبکہ جو آپ کی لینین کلاسیفیکیشن ہے اس میں جناب آپ کلاس میں ملیا بہت بڑا آپ نے ٹیکس آن ملز کو دیا ہو ہے کلاس میں ملیا یہ وہ چیز ہے جو ابھی تک ان دونوں کو اکٹھے نہیں کر سکی کیونکہ جب آپ فائلو جنیٹک کرتے ہو تو پھر یہ کلاسیفیکیشن آپ کرنی پڑتی ہے پھر آپ کلاسیفیکیشن کرتے ہو پھر اس کلاسیفیکیشن کو فالو کرتے ہو اس میں پھر اینیمل کا درجہ ہے لینین کلاسیفیکیشن کے لحاظ سے کنگڈم انیمیلیا کا درجہ انیمیلیا کا وہ ختم ہو جاتا ہے وہ بلکل زیرو ہو جائے اس کا جو پرانا لیٹریچر ہے اس کو کیسے ٹھیک کریں پرانا لیٹریچر میں تو آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں جس طرح فنجائے میں آپ نے پرانے لیٹریچر میں سیکشوال پروڈکشن کی بیس پر کی ہوئی تو آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے یہ آپ آہستہ آہستہ ٹھیک کریں تو ہوگا لہذا ابھی اتنا بڑا چینج پوسیبل نہیں ہے بلکل یہ یہ ہی یہ ہوا کہ آپ نے غلط طریقے سے کلاسیفکیشن کر دی ہوئی ہے اب آپ آہستہ آہستہ اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے وہ پھر آپ ان کو آہستہ چینج سے ڈائیویجڈ گروپ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کائٹ ٹھیک ہے باقی دونوں آپ لوگ یہ بارویں ایڈیشن میں ڈسکس ہوئے ہیں ان کو میں انشاءاللہ بارو میں ڈسکس کروں گا کیونکہ یہ آپ کے ٹین ایلیون ایڈیشن میں ڈسکس نہیں ہوئے پھر ایک اور چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ہے کہ یہ تین تین لائن یہ کیون دی ہوئی ہیں واضح طور پر آپ کی یہاں پر کہتی ہے کہ پھر 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 ان کے اندر یہ پھر 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 نا ہو نا جب تو آپ کچھ اورگنزم کو پھر دیتے ہو ہی نہیں جیسے دو اورگنزم ہیں یہ تین اورگنزم ہیں اور جب آپ یہاں پر انسیسٹر بنتا ہے آپ کیا کرتے ہو آپ ادھر کا ایک اورگنزم اٹھا کے دوسرے میں رکھ دیتے ہو اور صرف ان دونوں کو کنسل کرتے ہو ایک اس گروپ سے نکال دیتے ہو تو اب یہ شک ہے کہ غالباً یہ دونوں گروپ پیرافائلیٹک ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر تین لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں کیونکہ جب یہ کسی انسیسٹر کے سارے ڈسینڈنٹ نہ ڈسکس ہوں تو اس گروپ کو پیرافائلیٹک کہا جاتا ہے تو سینٹسٹ کا خیال یہ ہے کہ ہم سارے ڈسینڈنٹ اس میں ڈسکس نہیں کرتے لہٰذا یہ پیرافائلیٹک گروپ ہے تو ایک تو یہ ہے اچھا اب یہاں پر جو ہے وہ اگلا گروپ آ جاتا ہے بہت ہی زیادہ ڈائیورسٹی والا وہ ہے زائیگو میسید زائیگو میسید کیوں کہتے ہیں یہ ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کے اندر کئی طرح کی ریپروڈکشن آپ کو ملتی ہے ایک تو ان کے اندر آپ کو ملے گی اس میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ کئی طرح کی ریپروڈکشن ہو سکتی ہے بڈنگ ہے فرگمنٹیشن ہے اسی طرح سے اس دن بھی آپ کو کہا تھا اس سیکش ہاں یہ لکھا ہو یہ اوپر چلتے ہیں وہ کہتا ہے کہ fairly typical its high far spread in the asexual phase the bulbous bulbous bulb shape دیکھ کی shape دیکھ یہ bulb shape the bulbous sporengia develop tips of upright fungi upright مطلب جس substrate پر یہ grow کر رہے ہوں گ بلکل نائنٹی کے اینگل پہ ایسے یہ بلب لائک بنائیں گے ایسے کر کے اپنا ایسے کر کے یہ ہنڈرڈ اف جنیٹکل ایڈنٹیکل ہیپلائیڈ جنیٹکل ایڈنٹیکل کیوں ہے کیونکہ یہ سیکشوال ہے اس میں میٹسیرل ہوئی ہوگی جنیٹکل ہوں گے پھر زیادہ ہے کیونکہ یہ جو سیکشوال پروڈکشن ہے اس کے لئے پلازمو گیمی اور کیریو گیمی یاد رکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے تو وہ پیتلا لیکچر جو ہے آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ پلازمو گیمی کیا ہوتی ہے یہ پورے لائف سیکل میں بتائی ہی وہ چیزیں گئی ہیں یہ یہ سارا یہاں پر ریزسٹنٹ زائیگو سپورنجیم بتائے ہو ہیں زائیگو سپورنجیم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب ان میں پلازمو گیمی کے بات یہ وہ گروپ ہے ہاں ایک ایمپورٹن بات میں نے آپ بتانی ہے بہت ضروری بات یہ وہ واحد گروپ ہے جس میں پلازمو گیمی is followed by کیریو گیمی فوری طور پر کیریو گیمی ہو جاتی ہے میں نے آپ پر کیا کہا تھا کہ ایک دو گروپ سیسے ہیں جن میں کیریو گیمی فورن ہو جاتی ہے باقی جتنے گروپ سے ان میں کیریو گیمی لیٹ ہوتی ہے بہت لیٹ ہو سکتی ہے پلازمو گیمی کے فورن بات کیریو گیمی وہ صرف اس گروپ میں ہوتی ہے یہ پر آپ غور کیجئے گا وہ کیا کہتا ہے کہ جیسے ہی کیریو گیمی ہوتی ہے فوری طور پر اب جو سپورن جیم بنے گا دیکھیں سپورن جیم یہاں بھی بن رہا تھا جو اپرائٹ تھا بلیک سپورن یہاں پر بھی سپورن بن انجیم ہوگا اچھا ملٹی نیوکلیٹ سٹرکچر ہے خیر وہ تو ایک ہے کہ اس میں سپور لگے ہوئے ہوتے ہیں فریزن اور ڈرائنگ یہ بہت زیادہ ریزسٹنٹ ہے جو مرضی موسم آ جائے یہ اپنے سپورن مرنے نہیں دیتا جب ٹائم آتا تو یہ سپور پھیلا دیتا ہے ٹھیک تو جو سمجھ جنے کی بات ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ یہ باقیوں سے کس طرح ڈیفرنٹ ہیں سب سے میں آپ کو بتا دوں کہ آگے جو آنے والے آگے جو فنجائے آنے والے ہیں ان کے جو سپورنجیا ہوں گے وہ میکروسکوپک ہوں گے اتنے میکروسکوپک کہ آپ کو آرام سے آنکھ سے نظر آ سکتے ہیں ان کے سپورنجیا میکروسکوپک ہوتے ہیں لیکن زائیگو مائکوٹا ہیں ان کے سپورنجیا نیوکلیائے پھر اس کے بعد ان میں جو ہے وہ میوسیز ہو جانے کے بعد اب یہ سپورنجیا لگ گیا یہ وہ زائیگو سپورنجیا ہے جو میوسیز کے بعد لگا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سیکشوری پروڈکشن ہے یہ سپور پھیلائے گا اور یہی سپور دوبارہ سے پھر پلس ٹرین اور مائنس ٹرین یہ دونوں آپس میں میٹنگ کریں گے اور میٹنگ کر کے یہاں پر زائیگو سپور انجیم بنائیں گے جو آگے سپور انجیم بنائیں گے ٹھیک ہے جی بیٹا ہوں اگنی کوئیس چیزیں میرے نہیں خیال اس میں کوئی کنفیوزن آپ کو آنی چاہیئے کیونکہ یہ جو ہے وہ پرانی چیزیں بھی ہیں اور سمپل چیزیں ہاں ایک بات میں آپ کو ضرور سمجھاؤں گا کہ آپ فنگس دیکھئے ضرور اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ فنگس دیکھئے ضرور اگر اممہ جو ہیں وہ پٹائی نہ لگائیں تو ایک بریٹ کا ٹکڑا جو ہے وہ ایسی جگہ رکھ دیں جہاں پرندے نہ پرندے فنگس وہ ضرور دیکھیں کیوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ فنگس اور فنگل ہائی فی گیا ہوتے ہیں ایک دفعہ کوئی اندازہ ہو جائے گا پھر آپ بہت کچھ سمجھ جائیں گے کس طرح سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے اس کے بارے میں نے آپ کیا کہا کہ یہ فائلو جنیٹک انیلیسز کے بعد یہ زائگو مائسیٹ سے الہدہ ہوئے ہیں اور اس گروپ کی تقریبا سکسٹی سپیشیز جو ہیں وہ ڈسکوور ہو چکی ہیں اور سائنٹس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی یہ بہت کم ہے اس کے علاوہ اور بہت سی سپیشیز ڈسکوور ہیں ہاں what is آربس کیول سر وہ جیسے ہسٹوریا تھا جیسے ہسٹوریا تھا آربس کیول مائکور آئیزل اسوسییشن میں کام آتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گروپ ہے گلومیرو مائیسیڈ یہ مائکور آئیزل اسوسییشن میں انوال ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر وہ لکھتا ہے کہ آل موسٹ ایٹی پرسنٹ آل بلانٹ مائیسیڈ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گلومیرو مائیسیڈ ہیں وہ یہ آربس کیول ہیں یہ مائکور آئیزل میں یوز ہوتے تھے یا اینڈو مائیسیڈ اینڈو میں سر یہ اینڈو میں یوز ہوتے تھے شابہ سانیہ یہ اینڈو میں یوز ہوتے تھے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی پلانٹ سپیشیز ہیں ان میں زیادہ تر گلومیرو مائیسیڈ کو یوز کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سب اینڈو مائیسیڈ ہیں یہ بھی یہاں سے آپ نکال سکتے باقی ایکٹو ہو سکتے لیکن ایٹی پرسنٹ جیسے میں نے آپ کہا نائنٹی پرسنٹ پلانٹ مائیسیڈ اسیوسیشن یوز کرتے ہیں لیکن گلومیرو مائیسیڈ انڈو مائیسیڈ ہیں اس لحاظ سے آپ کہیں کہ یہ دیکھئے یہ کیا کہتا ہے کہ یہ اس کی ایک سپیشیز ہے بلجنگ انٹو روٹ سیل بائی پوشنگ ان مائیمبرین در روٹ ہیس ٹو ریموو سائٹو بلازم سائٹو بلازم ریموو ہو ہو ہے اور جو یہ آپ نے وہ کیا ہے ایکسپیرمنٹ کے ذریعے سائٹو بلازم اور یہ اس کا ہائی فی جو اندر کی طرف آیا ہو ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ جو ہے وہ میں کیا آپ بتانے لگا تھا مجھے کوئی بتائے گا اسی ایم کا کیا مطلب ہوتا ہے تو اتنا چھوٹا چھوٹے لیول کا سوال ہے مجھے پوچھنا نہیں چاہئے تھا جی سمیشن الیکٹرون مایکروسکو تھوڑا سا غلط بول گئی ہے س ای ای سکیننگ الیکٹرون میکروسکو ٹھیک میں اسی لگا بہت چھوٹا سوال ہے کیا اس کو پوچھ مگ خیر کبھی کبھ اس طرح کے بسا دیتے اچھا اس کے بعد آیا دا جی اس کو مائی سیٹس اب جو اس کو مائی سیٹس ہیں یہ باقی ان سے کیوں ڈیفر کرتے ہیں اب آپ اگر زائیگو مایکوٹا میں غور کریں تو زائیگو مایکوٹا پیراسٹک بھی ہیں غور کریں کمنسل سٹک بھی ہیں ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے پیراسٹک بھی ہیں پھر اسی طریقے سے ہمیں ڈی کمپوز بھی کرتے ہیں ہمارا نقصان بھی کرتے ہیں بریڈ پیچی سٹرابیریز اب آپ کا بریڈ رکھ دیتے ہیں کھلی ہوا میں تو آپ کے جو بریڈ خراب کریں گے وہ یہ زائیگو مائکوٹ ہوں گے آپ کے آج کے لادو آئے ہیں وہ جو خراب کرتے ہیں وہ یہ سٹرابیریز خراب کرتے ہیں چکندر سویٹ پٹیٹو چکندر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہے وہ روٹنگ کرتے ہیں یہ دیکمپوزرز بھی ہیں کمنسل بھی ہیں اور پیراسائٹ بھی ہیں اور وہ آپ کو نظر آئے گا یہ جو ہے فروٹ باڈی اس کو کہتے ہیں اس کو کارپ اور کارپ کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ بہت بیسک سوال ہے what is the meaning of کارپ نہ کریں what is the meaning of کارپ سمہرا آپ بتا دیں کارپ کا مطلب ہوتا ہے میں ابھی بھی ویٹ کر رہا ہوں کارپ کا مطلب ہوتا ہے چلیں ویٹ ختم کرتے ہیں فروٹ کارپ کا مطلب ہوتا ہے فروٹ ٹھیک ہے پھل تو اسکو کارپ یہ اس اسکس کا پھل ہے اس اسکو کا پھل ہے اب یہاں پر اسکس کا کیا مطلب ہے سیک بھٹ کارپ اس کو سیک سیک فنجائے کا کارپ ہے اس کو مایس سیٹ یہ ماکروس کوپک بھی ہو سکتے ہیں ماکروس کوپک بھی ہو سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ لیجیے یہ اسکو کارپ یہاں پر بکھرے ہوئے ہیں یہ دیکھئے گا اس کو یہاں سے مٹ آتے ہیں یہاں ریڈ کرتے ہیں وہ کہتا ہے جی ایکٹو ماکروس تریز what an amazing thing کہ یہ ایکٹو ماکروس association بناتے ہیں اب آپ غور کریں پچھلے والے کو آپ پچھلے والے کو آپ نے ایکٹو ہیں اس کو کارپ گروز انڈرگراؤنڈ اینڈ ایمیٹس سٹرانگ آرڈر ترمیان والے کو آپ نے اوپن کر دیا دیکھنے کے لیے لیکن یہ زمین کے اندر ہوتے ہیں اور وقت پڑھنے پر یہ پھر اپنے سپور وغیرہ زمین سے باہر کی طرف ریلیز کرتے ہیں خاص انداز سے یہ باہر کی طرف ہے یہ زمین سے باہر ہے یہ مورل ہے تین طرح کے فنگس جو بڑے کھائے جاتے ہیں نمبر ون مورل جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں سامنے لیف سائیڈ پر نمبر ٹو ٹرفل یہ بہت کھائے جاتے ہیں اور جو ہے وہ فروٹ باڈیز ہیں اور یہ تین وں آپ کھاتے ہیں ٹھیک ہے تین وں بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں اچھا جی اس کے بعد آئیے باقی وہی باتیں ان کی کپ فنجائے یا مورل پیتھو بڑے خطرناک قسم کے پیتھو بھی ہوتے ہیں پھر یہ پلانٹ کے اندر بچاتے ہیں پلانٹ کو ان سے انسیکس سے بچاتے ہیں پلانٹ کے اندر رہتے ہیں انسیکس سے اور ہربی وور سے ہو سکتا ہے کسی پلانٹ کا ذائقہ اس وجہ سے کڑواؤ کے اس میں فنجائے رہتے ہیں یہ اصل میں کہاں رہ رہے ہوتے ہیں یہ میزو فیل سیلز میں رہ رہ ہوتے ہیں آپ کو پتہ میزو فیل سیلز جو ہیں فنجائے ہوتے ہیں اور خاص پتے کا ذائقہ بنا دیتے ہیں جس کی ویسے پتہ بہت پسند آتا ہے تو یہ اس میں بچے رہتے ہیں انسیکٹ سے اور ہربی وور سے بہت امپورٹنٹ ہے یہ اور گرین الگ لائکن یہ لائکن اسسوسییشن میں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں لائکن اسسوسییشن کیا ہوتی ہے فنجائے پلس گرین الگ فنجائے پلس گرین الگ ایک اور فنجائے پلس سائنو بیکٹیریا دو یہ اس لحاظ سے بھی ہمارے کام آتے ہیں ٹھیک تو یہ دونوں جو ہیں یہ اسسوسیشن یہ لائکن اسسوسیشن کہلاتی ان میں جو اسکشل سپورٹ ہوتے ہیں ان کو کونیڈیا کہتے ہیں اسکشل بھی ڈیوائیڈ کرتے ہیں اسکشل سپورٹ کو کونیڈیا کہتے ہیں سب سے پہلے یہاں دیکھئے یہ بیٹا اسکو کارپ ہے جس کا میں نے بھی آپ کو تھوڑے دن بتایا یہ اسکو کارپ ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹ لگیں گے جن کو آپ اس آئے کہیں گے اس آئی اس آئے یہ میں زوم کر دیتا ہوں آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے اس آئے اس میں لگیں گے اور ان کے اندر آپ کے پاس چار چار نیوکلیائی ہوں گے آٹھ ہٹ نیوکلیائی ہوں گے اور یہ آٹھ نیوکلیائی پھر وند کے ذریعے سپریٹ کریں گے سپور کے اندر بند ہو گے آٹھ نیوکلیائی اندر ہوں گے اور یہ وند کے ذریعے انہوں نے صرف وند کے ذریعے نہیں بلکہ سپور میں بند ہو پار کی شیل گرد ہوگی اگے جا کر سپریٹ کریں گے یہ دیکھئے آپ کے سامنے یہ جرمنیٹ کریں گے ہاں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس کا تو آپ نے دیکھ لیا مورل مورل آپ نے اوپر دیکھ لیا اچھا اس میں اور باقیوں میں فرق کیا ہے غور کیجئے گا بیٹا یہ فور اگزامپل ہے سپور انجیم زائگو مائکوٹا کا اس کے اندر سپور لگے ہوئے ہیں پھر یہ اسکو مائکوٹا کا سپور انجیم ہے اس کے بھی اندر سپور لگے ہوئے ہیں ایک اور ہوتا ہے کونیڈیو سپور اب یہ کونیڈیو سپور ہے یہ میں آپ کو کلیر کر دوں کہ کونیڈیو سپور ہمیشہ اے سیکشل سپورز ہوتے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں پر بھی اے سیکشل سپورز تھے زائگو مائکوٹا میں اسی طرح ان کے اندر بھی اے سیکشل پروڈکشن ہوتی ہے اور کونیڈیو سپور ہوتے ہیں اور جو ہائی فی ان کونیڈیو سپور کو بیئر کرتا ہے کونیڈیو سپور کو اٹھا کے رکھتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کونیڈیو فور کونیڈیو مین کونیڈیو سپور اور فور مین بیرنگ فور کا مطلب ہوتا ہے بیرنگ مجھے بتائیے اس میں اس میں اور اس میں فرق کیا ہے سب سے واضح فرق کیا ہے جو دیکھ کے باتے لگے جو دیکھ کے باتے لگ رہا ہے وہ فرق یہ ہے کہ اس کے سپور بھی اندر ہیں اس کے سپور بھی اندر ہیں لیکن کونیڈیو سپور باہر ہیں ان کے گرد کور نہیں ہوتا سیدھی ہوا آتی ہے اور ان کو لے کر اڑ جاتی ہے اب یہاں پر واضح فرق فرق کرنا ضروری ہے بیٹا ایک آپ نے پڑے اسکو سپور اسکو سپور سیکشول سپور ہیں اور یہ کہاں لگتے ہیں اسکو کارپ میں دوسرے آپ نے پڑے کونیڈیو سپور کونیڈیو سپور بیٹا اے سیکشول سپور ہیں اور یہ لگتے ہیں کونیڈیو پور پے میں نہیں پے یہ اسکو کارپ میں لگتے ہیں سیکشول سپور ہیں اسکو سپور کونیڈیو سپور اے سیکشول ہیں جو کہ کونیڈیو فور پے لگیں گے ٹھیک ہے اچھا ایک بات آپ کو چلیں وہ خیر چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ بیٹا ایک لیر ہویا آخری بات سمینا زہا سمیرا بٹے آپ کو سوال ہوا ڈیو ڈا ڈیو 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 کچھ ڈی ڈیو 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 موسیقی